خواتین اسلام میری بہنوں میری بیٹیوں میں سب سے پہلے آپ کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ ساری رکاوٹوں کو عبور کر کے یہاں پہنچی ہیں ایک طرف حکومرک مزرکرات کی بات کر رہی ہے اور ہم نے ان کو اپنے سارے مطالبات ان کے حوالے کیے ہیں تو دوسری طرف آج جب پنجاب کے مختلف علاقوں سے خواتین کے قافلے نکلنا شروع ہوئے تو انہوں نے رکاوٹیں بھی ڈھالی ہیں اور لاہور میں خاص طور پر ہماری سیکروں بلکہ ہزاروں کی قریب کارکنان اور خواتین تھی جو ہمارے ساتھ مل کر اس دھرنے میں شرکت کرنا چاہتی تھی ان کے راستے میں پولیس کو کھرا کر دیا گیا ان کی بسوں کو واپس بھیج دیا گیا یہ پنجاب حکومت کی فستائیت ہے اور وہ اس سے باز آنے کے لیے تیار نہیں ہے میں سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی حکمت سے اپنی استقامت سے ان سارے ہرکنڈوں کو شکست دی ہے اور آج یہاں مری روڈ پر راولپنڈی میں ایک تاریخی جلس ایام میں اس دھرنے کو آپ نے تبدیل کر دیا ہے آپ کو سلام عرض کرتا ہوں خراج عقیدت پیش کرتا ہوں اور مجھے امید ہو گئی ہے یلکہ یقین ہو گیا ہے کہ جماعت اسلامی کی یہ تحریک اب کامیابی پر منتج ہوگی کامیابی سے ہم کنار ہوگی ہماری ماں و بہنوں اور بیٹیوں کا اس میں زبردست قسم کا انپٹ آ گیا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس تحریک کو روکا نہیں جا سکتا میری بہت ہی قابل احترام بہنوں اس وقت ملکی جو صورتحال ہے اس میں ہر گھر کا جو مسئلہ ہے وہ بجلی کے بل ہیں وہ گیس کے بل ہیں وہ مہنگائی اور بیروزگاری ہے وہ آٹے پر ٹیکس اور چینی کا مہنگا ہونا چاول کا مہنگا ہونا بچوں کے دودھ کا مہنگا ہونا یہ ہر گھر کا موضوع ہے اسی طرح سے بیروزگاری کا جیب عالم ہے کہ جب انڈسٹری کی بجلی اور گیس مہنگی ہو جائے جب وہ بند ہونے لگتی ہے تو اس کے نتیجے میں بیروزگاری بڑھتی ہے معیشہ کا حال یہ ہے کہ کسانوں نے اپنی محلت سے جب گندم کی فصل کو بڑھایا اور بہترین طریقے سے تاریخی بمپر کراپ دی تو پنجاب حکومت نے خاص طور پر اپنی روایت کی حد گنڈوں کو استعمال کرتے ہوئے کسانوں سے جھوٹ بولا اور پہلے انہوں نے کہا کہ ہم گندم خریدیں گے اور پھر گندم خریدنے سے انکار کیا پھر سبسیڈی کا اعلان کیا پھر سبسیڈی دینے سے بھی انکار کر دیا اور اب انہوں نے کہا ہے کہ ہم قرضیں فراہم کریں گے اور نجانے کس کو فراہم کریں گے اس طرح انہوں نے کسانوں کو دھوکا دیا پاکستان ایک ذریعی ملک ہے پچاس فیصد سے زائد ہماری ذریعی آبادی ہے کسان محنت کرتے ہیں اور زیادہ تر تو بہت چھوٹے چھوٹے تکات اور زمینوں پہ کام کرتے ہیں جب آپ ان کے ساتھ فراڈ کرتے ہیں ان کے ساتھ ظلم کرتے ہیں کہ پاکستان کی بڑی آبادی کے ساتھ ظلم کرتے ہیں اور ہر گھر میں یہ مسئلہ اور یہ بہران پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے اس لیے آپ کا یہاں پر آنا خود اس بات کی غم مازی کر رہا ہے کہ خواتین سب سے زیادہ اس تکلیف کو محسوس کرتی ہیں اس لیے کہ خواتین ہی گھر میں تمام مشکلات کو جھیلتی ہیں میں ابھی پچھلے دنوں ایک تقریب میں تھا سنتکاروں کے ساتھ ابادلہ خیال ہو رہا تھا وہاں مجھے ایک آدمی نے سوال کیا کہنے لگے کہ دیکھیں پاکستان کی آبادی بہت بڑی آبادی ہے اور ہمارا ایک بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو ہماری پچاس فیصد آبادی ہے اس کی اکثریت تو کامی نہیں کرتی یعنی یہ خواتین ہیں جو کام نہیں کرتی ہیں اور اس کے نتیجے میں ہماری معیشت پر بوجھ پڑتا ہے میں نے کہا کہ بھائیزان میری بات سن لیجیے آپ کو کس نے یہ کہا ہے کہ خواتین کام نہیں کرتی میں ابھی ورکنگ مومن کی بات نہیں کرتا کہ جو دفتروں میں جا کر کام کرتی ہیں یا کام کرنے پر مجبور کی جاتی ہے اور شدید ترین مشکلات کا شکار ہوتی ہے میں تو میں تو ان خواتین کی بات کرتا ہوں جنہیں تم ہاؤس وائف کہتے ہو کہ جو ہاؤس وائف ہوتی ہے وہ جتنا کام کرتی ہے کوئی ایک مرد بھی اس کا دعویٰ کر دے کہ وہ اپنے دفتر میں اس سے زیادہ کام کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ بات سمجھ میں آ جائے گی صبح اٹھنا ہے اٹھ کر اپنے بچوں کا ناشتہ بھی تیار کرنا ہے اپنے شوہر کا ناشتہ بھی تیار کرنا ہے بچوں کو اسکول بھی بھیجنا ہے پھر جب وہ مارے باندے اسکول چلے جائیں تو اس کے بعد اس فکر میں لگ جانا کہ کیسے تو بیر کا کھانا تیار کرنا ہے اس سے پہلے سودا سلف بھی بہت ساری جگہوں پر یہی عورتیں اس کا انتظام کر رہی ہوتی ہیں پھر کھانے کا انتظام کرتی ہیں بچوں کو رسیف کرتی ہیں پھر ان کا ہومور بھی وہ ماں کراتی ہے پھر اس کے بعد گھر کے باقی کام کرتی ہے پھر شوہر صاحب کے کوئی مہمان آ جاتے ہیں تو ان مہمانوں کے لیے چائے بھی وہی بناتی ہے اور اگر روایتی مہمانداری کرنی ہو تو پتہ نہیں کیا کیا بنانے لگتی ہے اور پھر رات کا کھانا بناتی ہے اور پھر گھر کے سارے معاملات کو دیکھتی ہے کپڑے بھی وہی دھوئے گی جارو پہنچا بھی اسی کو کرنا ہے تو بھائی وہ کام کرتی ہے تو مرد روزگار حاصل کرتا ہے اگر وہ کام نہ کرے تو مرد کیا کریں گے اس لیے یہ مکتہ ہو کہ عورتیں کام نہیں کرتی عورتیں تو اگر کوئی جوب بھی نہ کر رہی ہو تو بعض اوقات مردوں سے زیادہ مہنت کر رہی ہوتی ہیں اس لیے ان کو بوجھ نہ سمجھو یہ ہمارے ماتھے کا جھمر ہے انہی کی وجہ سے تو پوری کائنات میں ایک رنگ ہے اس لیے اور پھر ہمارے ملک کی جو صورتحال ہے میں نے کہا کہ دہاتوں میں کیا ہوتا ہے دہاتوں میں تو ایک خاتون اس کو مال مویشی کا کام بھی کرنا پڑتا ہے دہاتوں میں تو ہماری خواتین کو کھیتوں میں جا کر بھی کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے علاوہ اپنے گھر کا بھی پورا کام کرنا ہوتا ہے سب کی دمارداری بھی کرنی ہوتی ہے بچے بھی پالنے ہوتے ہیں اس لیے ہماری خاتون ہماری عورت ایک جفاکش عورت ہے اور اس کا کوئی مقابلہ دنیا کی کسی عورت سے نہیں ہے الحمدللہ اس لیے اگر یہ عورتیں بھی پریشان ہو گئی ہیں یہ خواتین بھی پریشان ہو گئی ہیں مجھے بہت بڑے پیمانے پر یوت نظر آ رہے ہیں اور یہ ہماری بچیاں ہیں جو تعلیم بھی حاصل کرتی ہیں لیکن مجھے پہلے تو یہ بتائیں یہ جو بڑی بڑی باتیں ہیں اور دعوے کرنے والے لوگ ہیں جو مغرب کی طرح ہر وقت دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو خوش کرنے کے لیے چند ایشیوز کو لے کر لکیر پیٹتے رہتے ہیں وہ ہمیں یہ بتائیں وہ جاگردار اور وڈیرے جو ہمارے سرو پر مسلط ہیں وہ خان اور سردار جو اپنی سماجی حیثیت کی وجہ سے ہمارے پورے سیاسی منظر نامے پر چھائے ہوئے ہیں یہ عورتوں کو کتنے حقوق دیتے ہیں کیا یہ اپنی بہنوں کو اور بیٹیوں کو وراثت کا حق دیتے ہیں آپ پوچھے زردار آپ پوچھے جا کر کسی بھی وڈیرے سے اور جاگردار سے کتنے ہیں جو ان کو یہ حق دیتے ہیں اور ان خان سرداروں اور ان وڈیروں جاگرداروں کی جاگروں میں جا کر دیکھو عورتوں کا کیا حال ہوتا ہے کیا بچیوں کی تعلیم یہ دلاتے ہیں یہ اپنے بچوں اور بچیوں کے لیے تو یہاں بھی اور باہر بھی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں حاکم تب تب تیار کرتے ہیں لیکن غریب مزاروں اور کسانوں اور ہاریوں ان کے لیے تعلیم کے دروازے یہ بند کر کے رکھتے ہیں یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرنے والی پیپس پارٹی کے بڑے بڑے وڈیرے بلاول صاحب پچھلے دنوں پتہ نہیں کتنے لاکھ کا جھوٹا پہن کر بچوں کے ساتھ تصویر کھچوا رہے تھے اور وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ اسکول کے بچے ان کے بال مٹی میں اٹے ہوئے تھے ان کے کپڑے گندے تھے اور ان بچوں کے پیروں میں چپل تک نہیں تھی اور وہ صرف تصویر کھچوانے کے لیے الیکشن سے پہلے وہاں پہنچے تھے اور مو کی کھانی پڑی تھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے لوگوں نے پوچھا کہ تم نے سندھ کے بچوں کے ساتھ اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہوا ہے پورے پنجاب کا یہی منظرنامہ بنتا جا رہا ہے جنوبی پنجاب کے حالات سے سب واقع ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں دو کروڑ باست لاکھ بچے اور بچیاں ایسی ہیں جو پانچ سے پندرہ سال کے ہیں لیکن اسکول نہیں جا سکتے ہیں اور جو سرکاری ادارے جس میں پہلے غریب کا بچہ پڑ جاتا تھا اور کسی ہٹھٹ میں آری تعلیم اسے مل جاتی تھی پھر وہ سب کے ساتھ کمپیٹ کرتا تھا اب اس کے لیے بھی سارے راستے بند کر دی ہیں ان ظالموں نے اور اور تو اور حکومت پنجاب جو بڑے بڑے دعوے کر رہی ہیں روز اخبار میں فرنٹ پہ بھی آدھا صفحہ بیک پہ بھی پورا صفحہ الیکٹرونک میڈیا میں اشتہارات لیکن اس کے بعد حال یہ ہے کہ خود پنجاب کے تیرہ ہزار اسکولوں کو انہوں نے اپنے سر سے ہٹانے کی کوشش کی ہے اور کہتے یہ ہیں کہ انجیوز کے حوالے کریں گے کیوں حوالے کروگے وہ اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں خدمت کرے پرائیویٹ سیکٹر کے کام کو ہم نلیفائی نہیں کرتے لیکن جو گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے ہمیں ایک نظام چاہیے ایک نصاب چاہیے ہماری ہر بچی اور ہر بچہ اس کو یہ حق ملنا چاہیے کہ اسے میاری تعلیم ملے اور مفت تعلیم ملے یہ کوئی فرمائش نہیں ہے یہ ہمارا حق ہے یہ خیرات نہیں ہے یہ ہمارا حق ہے کہ ہمارے ہر بچے کو تعلیم ملنی چاہیے ہر بچی کو تعلیم ملنی چاہیے یہ لوگ ہمارے بچوں اور بچیوں کو تعلیم سے محروم کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اس لیے ان سب کے خلاف ایک ہمہ گیر تحریک چلانے کی ضرورت ہے اور ایک بڑی اویرنس پیدا کر کے سب کو چینلائز کر کے پرامن سیاسی جد و جوہر پرامن سیاسی مزائمت کو لے کر چلنے کی ضرورت ہے اس وقت جو صورتحال ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بجلی کے جو بل ہیں یہ بم بن کر گرتے ہیں بلکل یہ بات یہ کوئی محاورے میں نہیں کی جا رہی بلکہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جن کی تنخواہ ان کی تنخواہ سے زیادہ ان کا بجلی کا بل آرہا ہے اور یہ کوئی دو فیصد اور چار فیصد نہیں ہے یہ کم از کم تیس چالیس فیصد تو ہوں گے ہو سکتا ہے کہ پچاس فیصد سے زیادہ لوگ ایسے ہوں اور جو اگس کے مہینے کے بل آنے جا رہے ہیں اس میں تو بلکل ہی یہ تباہی پھیر دیں گے ہمیں خبریں ملتی ہیں ہم تو ہر جگہ جاتے ہیں اور چلتے ہیں اور پھرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے کہ عورتیں اپنا زیور بیچ کر بجلی کے بل ادا کر رہی ہیں اپنی گھر کی چیزیں بیچ رہی ہیں جولائی میں آپ نے بیچ دی اگس میں کیا کریں گی سکمبر میں کیا ہوگا اگلا سال کیا ہوگا اس لیے اب یہ نہیں ہے کہ ہم بس ان کی چیزیں پرداشت کرتے چلے جائیں اور کسی قابل نہ رہیں ہمارے بچے اس ملت سے مایوس ہو جائیں کہ ہم بجے میرے لیے سب سے بڑی تکلیف کا جو مقام ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کا یوت جو پاکستان کی طاقت ہے جو پاکستان کا سرمایہ ہے جو پاکستان کا اساسہ ہے وہ یوت خود پاکستان سے مایوس ہونے لگے اپنے مستقبل سے مایوس ہونے لگے اس سے بڑھ کر کوئی تباہی نہیں ہو سکتی اس ظالم اشرافیہ نے جو اشرافیہ سے زیادہ بدماشیہ بن چکی ہے اس ظالم اشرافیہ نے مونڈو جوانوں کو مایوس کر دیا ہے اور اسی فیصد لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں ملک سے باہر جانا ہے پچیس کروڑ لوگوں کا یہ ملک ہے اس میں سے جو چالیس سال تک کی عمر کے لوگ ہیں وہ تقریباً اٹھارہ انیس کروڑ ہے اسی فیصد ہے سال تک کی عمر کے ہیں وہ بھی تقریباً ساٹھ فیصد ہیں تو یہ تو نوجوانوں کا ملک ہے نوجوان لڑکوں لڑکیوں بچوں اور بچوں کا ملک ہے اس ملک کے ان نوجوانوں کو آپ سب کا اٹھا کے بھار نہیں پھیک سکتے ہیں یہ کیا کریں گے ان کو مایوس کر دوگے اور پھر ان کے جسموں میں زہر اتارنے لگو گے پاکستان کے تعلیمیداروں میں ہمارے بچوں اور بچیوں کو منشعہ قادی بنایا جا رہا ہے آئیس کا نشعہ عام کیا جا رہا ہے کون کر رہا ہے کیا پولیس کی مرضی کے بغیر کوئی منشعہ کا اٹھا چل سکتا ہے اور یہ پولیس کا نظام نیچے سے لے کر اوپر تک ایک مربوط نظام ہوتا ہے وہ احکامات بھی لیتے ہیں اور بھتہ بھی پہنچاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری نوجوان نسل کے جسموں میں زہر اتارا جا رہا ہے حکومران طبقہ اس میں ملوث ہے منشعہ تم ان کو دے دو لیکن ان کو تعلیم نہیں دو ان کو روزدار نہیں دو ان کو آئی ٹی کی ایڈیوکیشن اتنی مہنگی کر دو کہ ان کے بچ میں نہ رہے داکٹر اور انجینئر بننا ان کے لیے دشوار ہو جائے پانچ سال لگا کر ایک سال کی ہالز جوب کر کے جو لڑکی ڈاکٹر بنتی ہے اس کی عام جگہوں پر جتنخواہ ہوتی ہے وہ سال ستر ہزار روپے ہوتی ہے اور اس سے بھی کہیں کم ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیں کہ کیا ظلم ہے اور پھر اگر وہ پروفیشنلی آگے بڑھ جائے اس کی سیلری کچھ ذرا بہتر ہو جائے تو اس کے اوپر ٹیکس لگا دو اور اتنا لگا دو کہ آدھا آدھی رقم ٹیکس میں چلا جائے یہ تنخواہ دار لوگوں کے ساتھ جو سلوک انہوں نے کیا ہے یہ تو لوگوں کو تباہ و برباد کرنے والا سلوک ہے اس لیے مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ بجلی کے بل بڑھ گئے ہیں مسئلہ صرف یہ نہیں ہے کہ تنخواہوں کے اوپر انہوں نے سلیب لگا کر پیسے بڑھا دیئے ہیں بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک انارکی پھیلنے جا رہی ہے ایک افرہ کفری اور انتشار اور فساد ہونے جا رہا ہے اگر ہم نے اس کو چینلائز نہیں کیا اس کو پرامن مضاہمت کا رخ نہیں دیا ہم نے اس کی قیادت نہیں کی جماعت اسلامی نے یہ کام نہیں کیا تو پھر کوئی بات کرنا بھی مشکل ہو جائے گا اس لیے ہم یہاں پرامن عالم حالت میں یہاں پر آ کر بیٹھے ہیں ہم بھی چوب جا سکتے تھے ہم نے ساری رکاوٹیں توڑنی تھی ہم آگے بھر سکتے تھے لیکن ہمیں معلوم کہا اس کے نتیجے میں اس کے نتیجے میں ہونا کیا تھا اس کے نتیجے میں ہونا یہ تھا قصادم کیا جاتا خون بہایا جاتا پلس سے ہمیں لگایا جاتا اور پھر ہمارے اس احتجاج کو پارٹی ورسز حکومت کا رنگ دے دیا جاتا طرف رہ جاتا ہم نے تدبر کا فیصلہ کیا اور پاکستان کے حوالے سے اس بات کو سمجھتے ہوئے کہ پاکستان مزید کسی کنفنٹریشن کا متحمل نہیں ہو سکتا ہم نے ایک دھرنے کو پہلے چار دھرنوں میں تبدیل کیا اور پھر ان سب کا مرکز یہاں مری روٹ پہ بنا دیا ہے اور یہ جماعت اسلامی کی قیادت اور اس کی حکمت عملی ہے کہ اب یہ ایک دھرنہ بھی کئی دھرنوں میں تبدیل ہو چکا ہے اس وقت بھی کراچی میں بے شمار مقامات پہ لوگ کیمپ لگا کر یہاں آپ کا یہ دھرنہ دیکھ رہے ہیں اسی طرح سے اب تو انشاءاللہ پرسوں سے وہاں گورنر ہاؤس چونکہ گورنر زرداری صاحب کے نمائندے ہیں اور اینکرم سے تعلق رکھتے ہیں تو لہٰذا وفاق کی حلامت جو کل بھی لوگ ہیں ان کے خلاف دھرنہ دیں گے گورنر ہاؤس پہ دھرنہ پرسوں سے شروع ہو رہا ہے پشاور والوں سے بھی بات ہو گئی ہے کوہٹا سے بھی تذکرہ ہو گیا ہے لاہور میں بھی تیپ آ گیا ہے اب یہ ایک دھرنہ یہاں بھی چلتا رہے گا یہاں بھی عوام کا جمع غفیر ہوگا یہاں بھی لوگوں کا اجدہام ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں یہ احتجاج وسیح ہوگا حکومت کو ہمارے مطالبات یہ ختم نہیں ہوگا دھرنہ انشاءاللہ جب تک ہمارے مطالبات کو مانا نہیں جاتا یہ درنہ ختم نہیں ہوگا یہ آئی پی پی اس کے ذریعے سے جو خون مچھوڑنے کا طریقہ ہے یہ ہمیں طرح لیے قابل قبول نہیں ہے آؤ بیٹھ کر بات کرو ساری آئی پی پی کی لس لو ایک ایک کا فارنزک آڈٹ کرو انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا ہم سے یہ کہتے ہیں کہ بین الاقوامی معاہدے ہیں کیسے خلاف فرضی کرتے ہیں ہم سے یہ کہتے ہیں کہ کوئی لوکل آئی پی پی والا بھی بین الاقوامی عدالت میں چلا گیا تو ہمیں پینلٹی دینی پڑے گی یہ سب بکار باتیں ہیں انہی لوگوں سے تم نے ماضی میں بھی نگوشیئٹ کیا ہے اور پہلے تو ہمیں یہ بتاؤ کہ جو معاہدے تم نے کیے ہیں ان میں سے صحیح معاہدہ کونسا ہے گننے کی پھوک پہ چلاتے ہو اور ایمپورٹیٹ کول کے پیسے چارج کرتے ہو ایاشیہ تم کرو اور ہماری ماں بہنیں ہمارے جوان ہمارے مزدور ہمارے کسان ہمارا تاجر اور ہمارا سنتکار یہ نہیں ہوگا جب معاہدے کھلیں گے تو سب بے نقاب ہو جائیں گے ہر پارٹی میں شامل مبافیہ موجود ہے حکومت کے ہی پچاس فیصد سے زیادہ شیئر موجود ہیں ایپی پیز میں اس میں حکومت کو کیا تکلیف ہے اس کو کیوں نہیں واپس لے سکتے یعنی وہ بجلی جو بنے نہ وہ بجلی جو بنے ہی نہیں اس کے پیسے ہاپ اور میں ادا کریں اور پریشان رہیں یہ دھندہ اب نہیں چلے گا اسے روائز کرنا پڑے گا جس سے نگوشیئٹ کرنا ہے اس سے ری نگوشیئٹ کرو جو آئی پی پی بند کرنی ہے اسے بند کرو جس کا معاہدہ مکمل ہو گیا وہ ختم کرو تاکہ اگر بجلی ایکسل ہے تو وہ آنے والے حالات میں جو چیلنجز ہمیں در پیش ہیں دیکھو یہ تمہاری نلائقی ہے جس کی وجہ سے یہ بجلی کنزیوم نہیں ہو رہی اگر تم لائق فائق ہوتے تو صرف آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے صرف آئی ٹی سیکٹر میں کام کرتے تو آج دنیا میں اے آئی کا زمانہ آ گیا ہے دونلڈ ٹرم تو کہہ رہا ہے کہ ہمیں اپنی الیکٹرسٹی اس کی کیپیسٹی کو پہچ سال میں ڈبل کرنا ہے اس لیے کہ اے آئی کے حوالے سے بڑے بڑے ڈیٹا سنٹر ہمیں بنانے ہے جس میں یہ بجلی کنزیوم ہو گئی اور یہ آئی ٹی وہ فیلڈ ہے جس میں جس میں ہم بڑے بڑے ملکوں کے ساتھ مقابلہ کر سکتے ہیں دنیا سب کے لیے اوپن ہو گئی ہے لیکن کوئی ان کے پوش نظر کوئی ویشن نہیں ہے بس لیپ ٹاپ باگ دو اپنے تصویروں کے ساتھ آٹے کے تھیلے باگ دو آٹے کے اوپر قیمت ادا نہ کرو کسانوں کو صرف نام دکھاؤ اور بے وقوف بناو یہ دھندہ اب نہیں چلے گا ہمیں لیپ ٹاپ سکین نہیں آئی ٹی میں آئی ٹی کی فری ایڈکیشن کی ضرورت ہے وہ بھی علامتی نہیں بلکہ سب بچوں کو سب نوجوانوں کو فری ایڈکیشن چاہیے اس لیے کہ اسی کے ذریعے سے ہماری ایڈکیشن بڑھے گی اس لیے جو ویجنری نہیں ہوتے اور جنہیں صرف صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنی لوٹ مار کرنی ہے وہ کبھی ملک کو آگے لے کے نہیں جا سکتے ہمارا مستقبل آپ ہیں ہمارے نوجوان ہیں انشاءاللہ آپ کی مدد سے اس پاکستان کو اس کی حقیقی منزل سے آشنا کریں گے ہم صرف زبانی باتیں تو نہیں کر رہے ہم نے تو کر کے دکھایا ہے ہم ایک جماعت ہیں حکومت نہیں ہے ہم ٹیکس وصول نہیں کرتے عطیات وصول کرتے ہیں ہم انجیو ہیں الخدمت کے حوالے سے اور جماعت ہیں ایک پارٹی ہماری پولٹیکل پارٹی ہے لیکن ہم نے ایک سے ڈیر سال میں پچیس ہزار لڑکوں اور لڑکیوں کو فری آئی ٹی کورسز الحمدللہ کامیابی سے کروا دیئے ہیں اور یہ بنو قابل پروگرام ایک سلاب کی طرح انشاءاللہ آئے گا آپ سب میری بچیوں تم سب اس سے استفادہ کروگے انشاءاللہ سب کو پڑھائیں گے سب کو آگے پڑھائیں گے لیکن لیکن بہرحال پارٹی پارٹی ہوتی ہے ریاست ریاست ہوتی ہے حکومت اور ریاست جب ہم سے ٹیکس جمع کرتی ہے تو تعلیم دینا اس کی ذمہ داری ہے فری آئی ٹی ایڈیوکیشن دینا اس کی ذمہ داری ہے صرف کورسز ہی نہیں اس کی ڈگری پروگرام اور اس کی جتنے ایڈوانس کورسز ہو سکتے ہیں اور اس میں جتنی ایڈیوکیشن ہو سکتی ہے یہ حکومت کی ذمہ داری ہے اس لیے ایک خیر کا کام تو یہ کر رہے ہیں کہ بنو قابل پروگرام کے تحت اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں اور ایک خیر کا کام یہ ہے کہ جو پیسے ہمارے ان ظالموں کے ہاتھوں میں ہیں ان کی کرپشن کی نظر ہو رہے ہیں وہ سب ان سے چھینیں گے اور اپنے بچوں کو پڑھائیں گے انشاءاللہ تعالی یہ سب سے بڑی خدمت ہے اس لیے آگے پڑھیں جد و جہد کو تیستر کریں آپ کی آج کی یہ شرکت آج آپ نے شاید پاکستان کا پورا تاریخ کبدیل کر دی ہے اس سے بڑا اجتماع پاکستان کی تاریخ میں خواتین کا شاید آج تک نہیں ہوا ہے میں مبارک بات پیش کرتا ہوں آپ کی اس عظیم جد و جہد کو اس جد و جہد کو گراس روٹ لیول پر لے کر جائیے معاشرے کے عام بچے بچیاں ہیں خواتین ہیں ان کو اپنے دامن میں سموئیے ان کو ساتھ لے کر چلیں ان کی تربیت بھی کریں ان کو تعلیم بھی دیں ان کے درس اور تدریس کا نظام بھی بنائیں اور ان کو حق کے لیے اٹھا کر کھڑا بھی کریں انشاءاللہ یہ پاکستان تبدیل ہوگا ہمارا دین ہمارا دین ہم سے اس بات کا تقاضہ کرتا ہے کہ اگر ظلم کا نظام موجود ہو تو اس کے خلاف ہمیں جد و جہد کرنی ہوتی ہے اس لیے ہم یہ کام عبادت سمجھ کے کرتے ہیں کوئی نہ سمجھے کہ یہ محض پولیٹکس ہو رہی ہے پولیٹکس یا سیاست یہ تو خود ایک عبادت ہے بنی اسرائیل کی سیاست بنی اسرائیل کے انبیاء کرتے تھے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اور ہمارا دین ایک عقیدہ بھی ہے ایک نظریہ بھی ہے اس میں اخلاق بھی ہے اس میں کردار بھی ہے اس میں خاندان بھی ہے اس میں معاشرہ بھی ہے اور یہ نظام بھی ہے اور لوگ چند باتے تو اس کی مان لیتے ہیں واضح و نصیحت تک تو اسلام کو مانتے ہیں نظام باطل کا قبول کرتے ہیں نظام طاقتوروں کا قبول کرتے ہیں جاگرداروں کا قبول کرتے ہیں بیرالاقوامی طور پر جو قوتیں طاقت حاصل کر کے انسانیت کو کچل رہی ہے ان کے آگے جھک جاتے ہیں اور پھر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی کہتے ہیں جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا ہے وہ زمین کے کسی الہ کو نہیں مان سکتا زمین میں باشاہت چین شاہیت صرف اللہ رب العالمین کی ہے جو اس کے مطابق کام کرے گا وہ چلے گا جو اس کے خلاف انسانوں کو غلام بنائے گا وہ طاقت ہے اور اس طاقت کی تکویر کرنا ہمارے ایمان کا حصہ ہے فَمَنْ يَقْفُرْ بِالْتَاغُوتْ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدْ اسْتَمْسَكَا بِالْغُرْوَةِ الْوُسْقَا لَنْفِسَامَ لَهَا واللہ سمیعُنْ عَلِيم جس نے تاغوت کا انکار کیا اور جو اللہ پر ایمان لایا اس نے ایک مضبوط سہارے کو تھام لیا اور جو ٹوٹنے والا نہیں ہے اور اللہ سمیعُنْ عَلِيم ہے تو اللہ رب العالمین کو جو لوگ حق مانتے ہیں بادشاہ مانتے ہیں رب مانتے ہیں پروردگار مانتے ہیں رازق اور مالک مانتے ہیں پھر وہ کسی زمینی خدا کو تسلیم نہیں کر سکتے چاہے چھوٹا چودری اور وڈیرہ ہو یا بڑا وزیر آزم صدر ہو یا کوئی آرمی چیف ہو یا امریکہ کا کوئی صدر ہو کوئی بڑا نہیں ہے بڑا صرف اللہ رب العالمین ہے جو رب کی کبریائی اور اس کے نظام کو قائم کرے گا وہ خود اپنے آپ کو بڑا کرے گا وہی حکمران قبول ہوگا جو رب کی کبریائی کو مانے گا اس لیے ہم تو اس بڑی اسکین کے ساتھ کام کر رہے ہیں اللہ ہمارا ہمیوں ناصر ہے ہمیں دنیاوی سہاروں کی ضرورت نہیں ہے اللہ کی کبریائی کے نعرے بلند کرتے ہوئے اور اپنے اخلاق اور کردار کے ذریعے اپنی کمیٹمنٹ کے ذریعے اس نظام کو شکست دینی ہے جس نے ہمیں پیس کے رکھا ہوا ہے اس لیے میری ماں و بہنوں ہمارا دین ہمارا دین علم کا دین ہے ہماری عورتیں ہماری بچے یہ لوگ کہتے ہیں خوف زدہ کرتے ہیں پروپیگنڈا کرتے ہیں کیا ہو جائے گا تعلیم ختم ہو جائے گی چودہ سو سال پہلے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم حاصل کرنا مرد پہ بھی فرض کیا تھا عورت پہ بھی فرض کیا تھا جب لوگ باز شقی و القلب بچیوں کو زندہ زمین میں گارتے تھے تو آقا انامدار نے فرمایا تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جس کی دو بچیاں ہوں اور وہ ان کی تربیت کرے اور پھر اچھا پھر دے ان کو تعلیم دے تو وہ پھر میرے ساتھ میرے ساتھ جنت میں ایسے ہوگا جیسے دو انگلیوں کا نشان دو انگلیوں کو ملا کر دکھایا تھا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ بچیوں کی تربیت میں ہے اتنا بڑا عزاز ہیں یہ بچیاں پھر کیسے کیسے ان کو پیچھے کیا جا سکتا ہے تعلیم بھی تربیت بھی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے حقوق ہیں یہ بیٹی ہو تو اتنی زیادہ اس کی عزت اور تکریم ہے یہ بہن ہو تو عصمت ہے ہماری چادر ہے یہ ماں ہو تو الجنت تحتا اخدام المہات کہ جنت ماں کے قدمت علیہ ہے یہ عزاز اس کو دیا ہے جو اتنی بڑی ہستی ہو اور پھر ہم کہیں کہ ہمارے پاس تو ان کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس لکھ پاکستان میں بچیوں کی اور بیٹیوں اور بیئیوں اور بیئیوں اور یعنی جو بھی وراست کا نظام ہے اس میں عورتوں کو لوگ حقوق نہیں دیتے ہیں اور بڑے اچھے اچھے پڑے لکھے یہ کام کرتے ہیں بعض تو علماء تک کی سطح کے لوگیں کام کرتے ہیں ہم جس تحریک کو لے کر چل رہے ہیں میں انشاءاللہ پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں جماعت اسلامی اس کو یقینی بنائے گی کہ اگر کوئی اپنی بہنوں بیٹیوں کو حق نہیں دے گا وراست میں تو وہ کسی عہدے پر نہیں رہے گا انشاءاللہ بلکہ اندر کیا جائے گا تعذیر کریں گے اس کے اوپر انشاءاللہ اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے تو اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورت کو اس وقت حقوق دیئے جب ہندوستان میں عورت کی منڈی لگتی تھی فروخت ہوتی تھی روم میں یونان میں سب جگہ کوئی عزت نہیں تھی عرب میں جہال کا آپ نے دیکھ لیا اس وقت اسلام نے عزت دی ہے اور احترام دیا ہے پھر کیسے ہم نظر انداز کر سکتے ہیں یہ غلط فہمیاں دور کرنی ہوں گی سب ہماری بہنوں کو ماں کو بیٹیوں کو اپنے دامن میں سمونے کا صلیقہ سیکھئے میں جماعت اسلامی خواتین کے نظم سے بھی کہتا ہوں اس معاشرے میں ہر طرح کے لوگ موجود ہیں ان سب کو اپنے ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت پیدا کیجئے اور یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس دھرنے کی کامیابی کے بعد انشاءاللہ ایک قومی ایجنڈے کے تحت ایک جنرل منبر ساتھی شروع کریں گے کمیٹیاں بنائیں گے اور اس میں ہماری خواتین کی کمیٹیاں بھی ہوں گی جو دیاتوں کی سطح پہ بھی ہوں گی جو شہروں میں ہوں گی جو تحصیلوں میں ہوں گی جو گلی مولنے کی سطح پہ ہوں گی ہر بچی ہر خاتون جماعت اسلامی میں آ سکتی ہے کام کر سکتی ہے ان کی روشنی پھیلا سکتی ہے تعلیم اور تربیت کا کام کر سکتی ہے درس اور قدریز دے سکتی ہے اور حق کے لیے لا سکتی ہے یہ جماعت اسلامی ہے اور یہ کچھ اور نہیں ہے یہ اسلام ہے یہ اسلام کی تعلیمات ہیں اس لیے آئیے اس بھے جہاد کے لیے پیش قدمی کرتے ہیں اور حکومت سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج مان لو کل مان لو تمہارے لیے اسی میں بھلائی ہے جتنا تم دیر کروگے اتنا اپنے لیے نقصان کروگے بجنی کے بم نہیں چاہیے بل چاہیے جتنی لاغت ہے اتنی بجنی کا بل دیں گے اس کے زیادہ کا بل اب ہم یہ بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ دھرنا بھی چلتا رہا ہے اور علام سے بھی ہم اپیل کر دیں اگر اس کے جب بے آئیں تو یہ ہو سکتا ہے کہ میں تاجروں سے سنتکاروں سے سیویل سوسائیٹی سے مشورہ کر کے یہی سے یہ اعلان جاری کروں کہ اب ہم بجنی کے بل ادا نہیں کر سکتے تمہاری ایاشیاں تمہاری ایاشیاں ہم نہیں دھو سکتے یہ ہم کر سکتے ہیں اس سے پہلے کے معاملات یہاں تک پہنچے تمہیں چاہیے کہ تم مسئلہ حل کرو اور ظلم ختم کرو آئی پی پیس کو لگان دو تنخدار لوگوں کا یہ ظالمانہ سلیب جو تم نے لگایا ہے ٹیکس کا سلیب لگایا ہے اس کو ختم کرو پیٹرول کی لگی ختم کرو لوگوں کو حق دو اشیاء خرد و نوش پہ جو ٹیکس لگایا ہے وہ ختم کرو ٹیکس ٹیکس ختم کرو جو تاجروں پہ لگایا ہے اور ایکسپورٹ کا ٹیکس ختم کرو ابھی تو ہمارے یہی مطالبات ہیں ابھی تو بات یہاں سے شروع ہو رہی ہے قومی ایجنڈا تو پھر اس کے بعد لے کر گلی گلی محلے محلے جائیں گے ابھی تو ہمارا حق تمہیں ہمیں دینا پڑے گا میں ایک مرکبہ پھر آپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کی لیڈرشپ کو سلام پیش کرتا ہوں آپ کی ناظمات ازلہ کو آپ کی ناظمات سوبہ کو آپ کی قیمات سیکیٹری جنرل جو آپ کی حلقہ خواتین کی ہیڈ ہیں وہ میرا تاریخ صاحبہ ان کو سلام پیش کرتا ہوں ہمارے پوری جماعت اسلامی کی طرف سے خراج عقیدت کہ آپ نے آج تاریخ رقم کر دی ہے ہمارا حوصلہ بنا دیا ہے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ طوانائی سے آپ کے بھائی آپ کے بیٹے اور آپ کے بڑے انشاءاللہ اس تحریک کو آگے لے کر چلیں گے وآخر دعوانہ